بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی اللہ رسولیہ الکریم وہ سامنے جو میناء نظر آ رہا ہے وہ جحفہ کی مقایت کی مسجد کا میناء رہا ہے اور جحفہ طریق الانبیاء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منزل ہے اور ایسے آتا ہے کتب میں کہ جحفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مساجد تھی ایک مسجد الغورت جو کہ حرد العزوریہ پر تھی اور دوسری کی بارے میں لکھا ہوئے مسجد الائمہ تو مسجد الائمہ کا وصف ایسے لکھا ہے اسیدینے کے اندل علمین اس کو غلطی سے عملائیں لکھ دیا گیا لکھنے والے نے جو کتاب میں لکھا ہے لیکن ہونا چاہیے تھا اندل علمین یعنی دو پتھروں کے حجر المیل یا مالسٹون جس کو کہتے ہیں مقاد کی جو حد تھی اس کی نشان دہی کے لیے جحفہ میں دو پتھر لگائے گئے تھے تو یعنی دو پتھروں کے پاس ہی کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور اس کا نام تھا مسجد الائمہ تو اسے اعتبار سے وہ جو مسجد تھی یہیں کہیں جحفہ کی مسجد کے پاس ہی تھی اور اس کی تحریت نہیں ہو سکی بہت ہم نے کوشش کی تلاش کرنے کے لیکن نہیں ملی اور یہ طریقہ الانبیاء پھر جحفہ کی مسجد کے پیچھے پرانا قبرستان جہاں پر حجاج حجاج کا قبرستان ہے وہ حجاج جو سفر کی صعوبتوں سے سہرا کی گرمی سے اور پیاس کتاب نہ لاتے ہوئے جنہوں نے جان دی ہے اور بیماری میں جو جن کا انتقال ہوا ہے حج کے سفر کے دوران یہ ان کا ان کا جو ہے قبرستان ہے بہت پرانا قبرستان ہے ماشاءاللہ اللہم اخفر لنا ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اور یہ سارا طریقہ الانبیاء ہے ماشاءاللہ بہت بہت پیارا منظر ہوتا ہے جحفہ جب بھی ہم آتے ہیں بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ جگہ اور یہ رابغ کے ماحول میں جو مقامات ہیں یہ تو قلب الحجاز ہے بالکل یہ حجاز کا سنٹر ہے حجاز کا درمیان کا حصہ ہے بین الحرمین تو ماشاءاللہ یہ سارا جہنہ طریقہ الانبیاء ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے یہ دیکھیں اس نے صحیح بات کی میں نے اس سے پوچھا تھا اس نے کہا جوفہ میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے ماشاءاللہ بس ہم آگے ہم جائیں گے ثانیت العراق تک واپس ہم جمعہ یہی میقات کی مزد میں آکھنا باکھا دیکھیں انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی